اسلام علیکم جی میں ہوں علی شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شیرازی ویلوگز ناظرین قربانی کی عید یعنی بڑی عید کے حوالے سے نہائیت اہم ویڈیو ہے اس لیے اس ویڈیو کو ہر حال میں دیکھنا ہے آپ نے میں کل کسی جگہ ایک تحریر پڑھ رہا تھا جو آپ سب سے شیئر کرنا نہائیت ضروری سمجھتا ہوں آپ نے یقینا کچھ لوگوں کو یہ کہتے میں سنا ہوگا کہ قربانی کے گوش میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا یعنی قربانی کا گوش کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا مزہدار نہیں ہوتا اس میں سے عجیب سی ایک سمیل آتی ہے اور یہ جلدی گلتہ یعنی پختہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ میں سے کسی نے محسوس کیا ہو کیا کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بے شک آپ نے بڑا مہنگا تگڑا جانور خرید ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی عید پہ ہر تیسرا چوتھا بندہ دہاری لگانے کے چکر میں ہوتا ہے دہاری لگانے کے چکر میں کسائی بنا پھر رہا ہوتا ہے اور ہم بھی کم پیسے سن کے فورا جانور ان کے حوالے کر دیتے ہیں لو میرا بھائی کارڈ ڈال بس بوٹی چھوٹی ہونی چاہیے حد ہے ویسے اگر آپ پاکیزہ خوشبودار ذائقہ دار گوش کھانے کے واقعی خواہش مند ہیں تو پھر سنیے سب سے پہلے جانور ایسے کسائی کے حوالے کیجئے جو واقعی جانور زبا کرنا جانتا ہو کیونکہ اناڑی کسائی آپ کے جانور کو زبا کرنے کی بجائے مرزا کر کے چلا جائے گا ایک اور چیز جانور کو ایک دوسرے کے سامنے زبا کر کے خوف کا شکار مت کیجئے ایسی صورت میں جانور کے جسم میں ایک کیمیکل ہسٹامن خارج ہوتا ہے کیمیکل کا نام ہے ہسٹامن جو خون کی نالیوں کو پھیلا دیتا ہے جس سے خون سوسرفتار ہو کر مکمل طور پر جسم سے خارج نہیں ہوتا اور یوں گوش کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے گوش سے عجیب سی خون کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے بھلے آپ گوش کچھ جتنا مرضی تو ہیں اور اسلام میں بھی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور سب سے اہم بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کسائی جانور کے حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جانور کو جلدی ٹھنڈا کر کے عذیت سے نجات دلانے کیلئے کر رہے ہیں بنکل نہیں سمجھئے اس بات کو نہ تو کسائی کو جانور کی تکلیف کا خیال ہے اور نہیں آپ کے وقت کی فکر وہ تو بس اگلے گھاک اور اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے چکر میں کہ جل سے جل سے ہاں سے نکلوں کسائی جب حرام مغز کو کاٹ دے گا تو جسم کا تڑپنا ایک دم رک جائے گا اور یوں گوش میں موجود باریک رگوں سے خون خارج نہیں ہو پائے گا جس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ گوش کی خرابی اور گوش سے سمیل کی صورت میں نکلے گا سمجھئے اس بات کو سانس کی نالی خوراک کی نالی دو جگلر آرٹینر اور دو کیروٹیڈ آرٹینر جب یہ کٹ جاتے ہیں خون بہنا شروع ہو جائے جانور کو چھوڑ دیجئے ایک اور بات جانور کے تڑپنے کے ساتھ اس کی تکلیف کا کوئی تعلق نہیں ہے سمجھئے اس بات کو پہلے دو تین سیکنڈ میں ہی جب سانس کی نالی خون کی نالی کٹ جاتی ہے تو اس کا دماغ بے حص ہو کر تکلیف محسوس کرنا بند کر دیتا ہے تڑپنا اس کے پٹھوں کی غیر ارادی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے حرام مغز کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور جن پیسوں سے جانور خریدا گیا ہے وہ پیسے آپ کے حق حلال کے ہیں اور آپ نے باقاعدہ غریبوں مسکینوں کا حصہ دیا ہے اپنے عزیز و اقارب کا حصہ دیا ہے تو یقین جانئے آپ کو گوش میں لذت محسوس ہوگی اور سکون بھی محسوس ہوگا آخر میں یہی کہوں گا کہ پلیز ایسی ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں جسے کسی کا بھلا ہو سکے واسلام علیکم فی امان اللہ